بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تو جناب کیسے ہیں ٹھیک ٹا کہیں خیریت سے ہیں تو جناب اگر بات کریں انٹرنیشنل مارکٹ کی تو انٹرنیشنل مارکٹ نے کلوزنگ دی تئیس سو ستاسی ڈالر فی آنس کی قریب کلوزنگ دی جو کہ اس کی اس ویک کی جو کلوزنگ ہے نا اس سے پریویس ویک اگر دیکھیں تو اس وقت اس نے اپنی کلوزنگ دیتی انٹرنیشنل مارکٹ نے چوبیس سو ایک ڈالر فی آنس پر کلوزنگ دیتی اور اس وقت کلوزنگ ہے تئیس سو ستاسی کی کلوزنگ ہے یہ اس نے پریویس ویک سے اس وقت کلوزنگ دی ہے تیرہ ڈالر فی آنس جو ہے نا تقریباً اس نے نیچے کلوزنگ دی ہے آگے منت کی کلوزنگ بھی آ رہی ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹن رہے گی اور اس وقت جو کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے فریش پائنگ کرنی ہے اور کافی سارے لوگ ہیں جن کا پروفیٹ ٹیک ہو رہا ہے اور وہ لوگ یہاں پر کیا کریں ان لوگوں کے لیے میں ابھی آپ کو سیجیشن دوں گا ٹھیک ہے کچھ حالات حاضرہ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے حالات حاضرہ کی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے نا وہ یہ ہے کہ امریکہ میں آ رہے ہیں اس وقت الیکشن اور امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت ہو گئی ہے ڈی سٹیبلائز ٹھیک ہے اور اس کو کور کرنے کے لیے امریکہ کے پاس نہ کردے ادا کرنے کی رقم ہے اور نہ اپنے اکانومی کو اسٹیبل کرنے کی رقم ہے تو اس میں اس سٹیوشن میں کیا ہوتا ہے کہ اپنا جو انٹرس ریٹ ہے اس کو کٹ کیا جاتا ہے اور پھر تاکہ ہماری جو اکانومی ہے اس کو جو انا ایک سہارا مل سکے اور اکانومی جو انا بوسٹ اپ کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ اس سال میں اور آگے آگے آنے والا جو نیکسٹ یئر ہے دوہزار پچیس اس کے اندر جو نا ریٹ کٹ کیا جا سکتا ہے ایکسپرٹس کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ ریٹ کٹ اس سال کے اندر اندر تین دفعہ ریٹ کٹ ہو سکتا ہے اگر تین دفعہ ریٹ کٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ اچھی خاصی بڑھ سکتی ہے ابھی انٹرنیشنل مارکٹ کی جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے انٹرنیشنل مارکٹ کو ہونا چاہیے تھا بائی سو اور اکی سو کے گھر میں ہونا چاہیے تھا لیکن انٹرس ریٹ کٹ ہونے کے وجہ سے اور امریکہ کی جو اکانومی ہے وہ خراب ہونے کی وجہ سے کیونکہ امریکہ کی جو اکانومی ہے نا وہ ڈاؤن کی طرف ہے اس کی وجہ سے گولڈ کے اوپر امپیکٹ آتا ہے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں جب بھی گولڈ اور ڈالر کو جو نا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو نا پیرلل چلتے ہیں جب بھی ڈالر کے اوپر کوئی زوال آتا ہے نا تو انٹرنیشنل مارکٹ جو گولڈ کی مارکٹ ہے وہ اپورٹ کی طرف چلی جاتی ہے اگر گولڈ کے اوپر زوال آتا ہے تو ڈالر جو ہے وہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہوتا ہے ڈالر جو نا مضبوط ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ انٹی ڈالر کی جو نا سٹریٹیجی اپنا رہی ہے ایشیا کے اندر اور چائنہ جتنے بھی مالک ہیں نا یہ سارے جو نا یوان کے اندر آنے والے دنوں میں جو نا اپنی لیندین جو ہے وہ یوان کے اندر کریں گے اور سعودی عرب نے کچھ لیندین یوان کے اندر کرنا بھی شروع کر دی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی ڈالر جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف آئے گا اور جو انٹرنیشنلی جو مارکٹ ہے گولڈ کی مارکٹ وہ اوپر کی طرف جائے گی تو اگر لانگ ٹرم انویسمنٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم یہ بینیفٹ لیتے ہیں کہ ہم ایوری جو ٹاپ ہوتا ہے اس میں سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارا مارکٹ کا جو سنیریو چل رہا ہوتا ہے اس وقت اگر دیکھیں جنون ریٹ کے مطابق جنون ریٹ اس وقت بنتا ہے ٹو فورٹی نائن بنتا ہے ٹھیک ہے جنون ریٹ لیکن اس وقت جو ہماری کرنٹ سیچویشن ہے جو لوکل ڈومیسٹک حالات ہیں اس کے حساب سے ہمارا جو لوکل پرائس ہے گولڈ کی وہ بڑی ہوئی ہے اس کی کچھ وجوہات یہ ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں دھرنے چل رہے ہیں ٹھیک ہے آج بھی ایک جماعت اسلامی کا دھرنہ ہے جو کہ راولپنی اسلامباد کے اندر اس کی وجہ سے کافی راستے وغیرہ بند ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو انا ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے جو انا اوپر چل رہے ہیں اپرکاز چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اگر تھوڑے سے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو لوکل ریٹ ہے وہ نیچے آ سکتا ہے اس وقت یہاں پہ میری کرنٹ سوچیشن کے مطابق ریٹ ہو سکتا ہے ہفتہ اتوار کو پندرہ سو سے دو ہزار اوپر ہو تو آپ نے وہاں پر سیلنگ کرنی ہے ٹھیک ہے پھر ڈپ میں آپ نے ٹو فیفٹی اور ٹو فورٹی نائن کے اندر آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے اس وقت جو گولڈ کی جو کرنٹ سوچیشن ہے وہ پرائس جو چل رہا ہے وہ ہے دو لاکھ باون ہزار نو سو رپے پٹھور کا ریٹ ہے دو لاکھ پچاس ہزار پے اور اس وقت راول پنٹی میں جو ریٹ چل رہا ہے دو لاکھ پچاس ہزار پانسو رپے راول پنٹی میں ریٹ چل رہا ہے اور دوسرا آپ گروپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جس میں گولڈ کے ریٹ گولڈ کے انیسیس موقع پر دیے جاتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ گولڈ کی ٹریڈنگ آگے کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کو جوائن کرنے کے لئے نمبر اسکرین پر موجود ہے اس نمبر پر آپ تکر کے گروپ سرویس کو جوائن کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے نیکس اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ